میرے عزیز دوستو پھر یہی مجلوم ہجرت کے پہتیسویں برس ذلہجہ کی اختارہ تاریخ کو عجیدرینوں کے محاصرے میں چالیس دن کا بھوکا پیاسا بیٹھائے چالیس دن کا بھوکا پیاسا بیٹھائے جو کنواں خرید کر عثمان نے امت کے لیے وقت کیا تھا منافقین نے اسی کنوے کا پانی عثمان سے بند کیا حضرت عثمان اپنے مکان کی تھپ پہ آئے فرمایات دین پہتو کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جا سکتی ہے ایک یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے مرتد کی سزا پتل ہے دوسرا یہ کہ کوئی کسی کو نہ حق پتل کرے تو قاتل کی سزا بھی قتل ہے تیسرے یہ کہ کوئی زنا کرے تو زانی کو بھی سنسار کیا جاتا ہے تو اب سنو میں اللہ کو وحدہ لا شریکہ لا مانتا ہوں رحمت العالمین کو اس کا آخری رسول مانتا ہوں قرآن کو تا قیامت حجت مانتا ہوں قیامت پر میں ایمان رکھتا ہوں پرشتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور انسانی اس دنوں میں آجمائش کے جس مرحلے سے گزرا ہوں میرے ایمان میں کمزور ہی نہیں آئی مزید مضبوط ہو گیا ہے آگے سنو کسی کو قتل کرنا تو پجا میں نے آج تک جب سے بالک ہوں کسی کو گالی بھی نہیں دی اگر کوئی ہے جسے یہ شکوا ہو کہ میں نے اس سے زیادتی کیا ہے تو تم میں سے سامنے آئے تیسری بار زنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب سے بالک ہوں زنا تو قجا جب سے میں نے حضر بلوغ میں قدم رکھائے میں نے آج تک کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تو پھر کس برتے پر میری جان میں نہ چاہتے ہو مناسقین نے کہا اقتدار ہمارے حوالے کر دیجئے خلاف پر ہمارے حوالے کر دیجئے پھر آپ محفوظ ہیں حضرت عثمان نے فرمایا جان میری اکنی ہے وہ دے دوں گا لیکن خلافت میری نہیں محمد کی امانت ہے وہ تمہارے حوالے نہیں ہونے دوں گا اے تکویر اے ایسان ہے جان عثمان جلو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے دوستوں کے ساتھ تشریف لائے آنکھیں برس رہیے اپنے بھائی کی مظلومیت دیکھ کر آز کرتے ہیں امیر و مومنین آپ کی مظلومیت ہم سے دیکھی نہیں جاتی خدا ہمیں اجازت دیدی ہمیں مفتی برمفسدین کو ٹھکانے لگا دیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں علی بھائی بڑا آسان تھا میں آج سے بہت پہلے کہہ سکتا تھا میرے پاس اختیار بھی ہے فوج بھی ہے لیکن نہ پہلے اجازت دی تھی نہ آج دیتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے محبوب کا مدینہ ہے میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ اپنی جان بچانے کے لیے محبوب کے مدینے کی گلیوں کو انسانی خون سے رنگین کر دوں جان دے دوں گا لیکن محبوب کے شہر کو انسانی خون سے رنگین نہیں ہونے دوں گا اور پھر فروایا علی گھبرائیے نہیں میں بھی منتظروں آپ بھی انتظار کیجئے ابھی کچھ دیر پہلے نیل بے ہوشی کے حالب میں غنودگی کے حالب میں مجھے آقا نامدار کی بیارت ہوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان دو راستے ہیں ایک چن لیجئے ایک راستہ یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے دشمنوں کے لیے بس دعا کروں زمین پھتے گی اور غرب ہو جائیں گے اور دوسرا راستہ ہے ہو سکے تو صبر کرو روزہ تو تم نے رکھا ہوا ہے کس ساری میرے دسترخان سے ہوگی عالم بردخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عثمان پھر آپ نے کیا جواب دیا عثمان نے فرمایا دعوت محمد دینے والا عثمان کیوں نہ کبھول کرے میں نے عجب کیا میرے حقہ صبر کروں گا صبر کروں گا میں ان کے لیے حلاقت کی دعا نہیں کروانا چاہتا میں تیرا غلاب ہوں اور آپ نے بھی تائف میں پتھر کھا کے دعائیں دی تھی صبر کروں گا اور اگر اللہ نے چاہا تو آکھے دسترخان سے افتاری ہوگی فرمایا عثمان اب میرا ایمان ہے زمین و آسمان کا نظام ضرح پر ہم ہو سکتا ہے لیکن کملی والے کا اشارہ غلط نہیں ہو سکتا میں بھی منتظر ہوں تم بھی انتظار کرو نمازِ عشر پڑی نیا نباس پہنا تتیار ہو کے بیٹھے تہبند کی جگہ پا جامہ پہنا بلکل تیار ہو کر بیٹھے چمڑے کے گتو پر لکھا ہوا قرآن کریم بری تختی والا قرآن کریم کھولا چوائش تھی نا بھوکوں کو کھانا چلانا غریبوں کو کپڑے پہنانا اور ڈوب کے قرآن پڑھیں اب دیکھئے تیار ہو کے بیٹھے روانگی کے لئے سفر کی تیاری ہے بری تختی والا قرآن کھولا آر شروع کیا سورہ فاتحہ سے شروع کیا ابھی پہلا سپارہ ختم نہیں ہوا پہلے سپارے کی آخری عیتے ہیں کہ قاتل مکان کے حق بھی حصے سے پود کر اندر آئے اور قرآن کی تلاوت میں مست عثمان چالیس سال کے بھوکے پیاس عثمان رسول اللہ کے دہرے داماز عثمان امت کے محسن عثمان بیرِ رومہ خرید کر کے وقت کرنے والے عثمان مجھرِ نبوی کی توسیح کرنے والے عثمان اپنا سب کچھ رسول کے قدموں میں لٹا دینے والے عثمان عثمان کی جبین پر لوہے کی سلاخ ماری ہے عجمی ترندو نے سبائی تاریخ کے آدم خورو نے حضرت عثمان کی جبین سے خون کا فوارہ چھوٹا اس نے دوسری سلاخ سینے میں ماری عثمان کی روح رخصت ہونے لگی تو سیدھے قرآن کی آغوش میں سو گئے قرآن نے عثمان کو اور عثمان نے قرآن کو سینے لگا کے دوستی پکی کر لی اور میں کہا کرتا ہوں وزیز دوستو حصر میں شہدہ کی شہادت کی گواہی مختلف چیزیں دے گی لیکن پنہ عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا عثمان نے جان دا دی لیکن خلافت اسلامیہ پہ منافقین کے حوالے نہ ہونے دیا میرے عزیز دوستو عجمی برندوں نے عثمان کا گھر لوٹا عثمان کی عمروں پہ ہاتھ اٹھایا اور تین دن عثمان کی میت بے گور و کفن پڑی رہی تیسری شب رات کی تنہائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کی موجود ہی میں رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کی میت اٹھائی گئی حضرت ابو حریرہ زاروں قطار رو رہے ہیں فرماتے ہیں آج آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا رات کی تنہائی میں حضرت عثمان کی میت اٹھائی گئی اور مدینہ کی خاموش گلیوں سے عثمان کا جنازہ جا رہا ہے شاہد عثمان کی خاموشی نہیں نہیں عثمان کے سکوت نے مدینے والوں کا شکریہ دا کیا ہو کہ اچھا سلا دیا تم نے میری وفاؤں کا منافقین نے رضی رسول کے قریب بھی عثمان کی میت ناہ نے دی جنت البقی کے ایک گوشے میں عثمان ہمیشہ کے لیے سو گئے لیکن لکھ گئے اپنے خونے جگر سے خونے جگر سے تاریخ کے صفحات پر نقص کر دے کہ خدا سے درنے والے موت سے ہرگز نہیں درتے خدا سے درنے والے موت سے ہرگز نہیں درتے شہداء اسلام ہماری مطا عزیز ہیں وہ عثمان ہوں فاروق آزم ہوں سیدنا حمزہ ہوں یا کربلا کے شہید ہوں یہ سب کے سب ہماری مطا عزیز ہیں ان کی سیرے کو کردار روشنی کا مینار ہے آج بھی بھٹکی ہوئی انسانیت اگر منزل کا نشان پائے گی تو انہی کے کردار کی روشنی میں ہی پا سکے گی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سکاروں کی مانند ہے اس کو جب بھی رہنما بناوگے راستہ پا جاؤگے راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے اللہم ثبتنا على صراط المسطح